آج بھی اس دور میں بھی بعض خاندان ایسے ہیں جو مکمل شریعت پر عمل کر رہے ہیں میں نے کئی نکاح پڑھا ہے ملتان ملتان جو ریواڑی والے ہیں یہ رشیدہ باد ان کے ہزاروں گھر ہیں مال لائے بہت بڑا یہ مٹھائی کی جتنی دکانیں ان کی ہیں ریواڑی والوں کے ریواڑی والے امیر قبیر لوگ ہیں سارے عرب پتی ہیں انہوں نے خاندانی طور پر یہ معاملہ طے کی ہوا ہے انڈیا سے انہیہ میں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے مطالب تھے یہ حضرت خانوی صاحب نے اپنے خلیفہ ان کے خاندان میں بھیجا تھا کہ ان کو طریقے رہنے سہنے کے سکھاؤ کہ مہمان کو کیسے ٹھہرانا ہے اس کی کیسے عزت کرنی ہے شادی کیسے کرنی ہے غمی کیسے کرنی ہے تجارت کیسے کرنی ہے وہ مستقل ٹھہرے رہے ان کو سکھاتے رہے وہاں سے یہ طریقے لے کر آئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں لڑکی والوں کے ذمہ کچھ نہیں ہے اپنی لڑکی کو وہ کوئی دینا چاہے چاہے نقدی دے دیں دس کروڑ دے دیں سامان بنا کر دے دیں وہ اس کی اپنی خوشی پر ہے وہ اپنی لڑکی کی خدمت بیس سال پہلے بھی کرتا رہا ہے اور جب تک زندہ ہے وہ کرے گا اپنی بیٹیوں کی خدمت لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن ایسی کوئی چیز جو شریعت نے لازم کی ہو کہ برات کے ساتھ اس کو بھیجنا ہے ایسی نہیں ہے تو ان کی براتیں کراچی سے آتی ہیں ریواری والوں کے کراچی سے وہ آ کر چونکہ ان کے خاندانی تیہ ہے ان کے جو خاندانی سربراہ ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے بولن اتاور رحمان صاحب ہم نے کرتا پڑا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کراچی سے برات آئے تو وہ اپنا ریش کا بندو بس خود کرتے ہیں یہ آنکہ کوئی مکان لیں گے ہوتل لیں گے سو آدمی لیں آئیں دو سو لیں آئیں دس آدمی آ جائیں جہاز میں آ جائیں گاڑی میں آ جائیں اپنا مکان لیں گے اپنا کھانا تیار کریں گے برات بان ٹھہرے گی وقت پر آئیں گے نکاح ہوگا رخشتی ہوگی وہ میزبان جو لڑکی والے ہیں وہ ان کو بوتل پلانے کے بھی پابند نہیں ہے کہ بوتل بھی پلانے آئے جو ہیں اس پر کوئی کسی پر نراز نہیں ہوتا کیونکہ تیار ہیں ان کا خاندانی طور پر کروڑ پتی ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ لڑکی کا نکاح دینے کے لیے اس کو دس دس بیش بیش سال کمانا نہیں پڑتا کہ جی میں نے لڑکی کی رخشتی کرنی ہے میں کما رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں پیسے جمع کر رہا ہوں تو آتے ہیں اور ڈھولی لے کے چلے جاتے ہیں اس کا کوئی خرچہ نہیں تو شریعت نے لڑکی پر اور اس کے خاندان پر کوئی خرچہ نہیں رکھا گہ گیا لڑکا موسیقی موسیقی